اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تعویز اور وضائف کے سب سے بڑے چینل میں خوش آمدین آج میں جس تعویز پر آپ سے بات کرنے لگا ہوں یہ ہے آسیب اور جادو ٹونے سے حفاظت اور حاکم ظالم حاکم ظالم آفیسر اور دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے آپ اگر اس تعویز کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں گے اور اس تعویز کو جو ہے اپنے پاس محفوظ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا دشمن آپ پر کوئی وار نہیں کر پائے گا آسیب اور جادو ٹونے سے آپ محفوظ رہیں گے یہ جو آج کا تعویز ہے یہ سورہ یونس کا نقش سلمانی ہے اور کئی بار کا آزمدہ اور مجرب تعویز ہے اس تعویز کو لکھنا اور استعمال کرنا انتہائی آسان ہے اس تعویز کو لکھنے سے پہلے اور اجازت کے لیے آپ نے ہمارا سینب چینل سبسکرائب کر دینا ہے لائک کر دینا ہے مزید اجازت کے لیے انتظار کی ضرورت نہیں ہے لیکن یقین جو ہے وہ شرط ہے یہ جو تعویز ہے یہ تعویز آدشی چال سے لکھا گیا تعویز ہے اور یہ آدشی چال جو ہے وہ سامنے سکرین پر نظر آ رہی ہے جو آپ کو دکھائی گئی ہے اس چال کے مطابق آپ نے نقش کو تحریر کرنا ہے اور نقش تحریر کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ آدشی چال سمجھا دیتا ہوں کہ آدشی چال کیا ہوتی ہے کس طرح آپ نے نقش کو لکھنا ہے اب آپ اس میں دیکھیں گے چار کالم اور چار رو کے حساب سے سولہ خانے بنائے گئے ہیں یعنی کہ سکسٹین بلوکس ہیں اب ان کو آپ نے پور کیسے کرنا ہے وہ آگے ہم آپ کو جو ہے آداد دکھائیں گے آپ کو نقش دکھائیں گے ان نقش کے جو آداد ہیں وہ آپ نے لینے ہیں اور اس ترتیب سے جیسے کہ یہ سامنے لکھی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں ایک لکھا ہوئے ہیں پھر دو یہاں لکھا ہوئے ہیں پھر تین یہاں پہ ہے پھر یہ چار یہ پانچ پھر یہ چھے یعنی کہ نمبرز جو ہے وہ ڈیفرنٹ خانوں میں اٹھ کیے ہوئے ہیں اسی ترتیب کے لحاظ سے آپ نے آگے نقش کو تحریر کرنا ہے اس کو کیسے کرنا ہے آپ نے اسی طرح جو ہے چار کالاں و چاروں کے حساب سے سولہ خانے منا لینے جس میں کچھ بھی نہیں لکھنا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آگے آپ کو یہ نقش دکھایا گیا ہے یہ جو سامنے سکرین پر نظر آ رہا ہے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ چال کے مطابق کیا ہے چال میں سب سے پہلے یہ خانہ آپ نے فل کرنا ہے اب آپ نے فل کرنے کے لئے دیکھنا ہے کہ عداد کون سے ہیں یہ سامنے جو عداد دیئے گئے ہیں 1-3-7-5-1-9 اس کو آپ نے پہلے خانہ جو آپ نے خانہ صرف خالی بنائے ہوئے اس میں آپ نے یہ لکھ دینا ہے سب سے پہلے یہ 786 اوپر لکھا جائے گا پھر آپ نے یہ خانہ فل کرنا ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ دوسرا خانہ آپ کا کون سا بنتا ہے یہ آپ کا دوسرا خانہ بن رہا ہے تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے دوسرے خانے میں کون سی چیز بن رہی ہے دوسرے خانے میں آپ کے یہ نمبرز ہیں ون تھری سیون فائیو ٹو زیرو اس کے بعد آپ یہ دوسرا خانہ فیل کر دیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا تیسرا خانہ کون سا بنتا ہے یہ آپ کا تیسرا خانے کے عداد بن رہے ہیں ون تھری سیون فائیو ٹو ون اس کے بعد آپ سکس پہ آئیں گے سکس کا خانہ دیکھیں آپ کا یہ بن رہا ہے تو اسی طرح سکس خانے میں آپ کے پاس یہ عداد بن رہے ہیں سکس کے بعد آپ سیون میں دیکھیں یہ آپ کا سیون بن رہا ہے تو سیون میں آپ کے پاس یہ عداد بن رہے ہیں تیرہ وان تھری سیون فائیو ٹو فائیو تو اسی ترتیب کے لحاظ سے آپ نے اس نقش کو تحریر کرنا ہے تو نقش کو تحریر کرنے سے پہلے آپ نے بابوزو ہونا ہے پاک صاف کپڑے پہننے ہیں خوشبو لگانی ہے اور کسی سفید کاغذ پر جس پر کوئی نشان داگ دبہ بغیرہ نہ لگا ہو آپ نے یہ نقش تحریر کر لینا ہے آدشی چال کے مطابق اس کے اندر آپ کالی سیاہی کی جگہ زہفران استعمال کر سکتے ہیں جو کہ بہت اچھا ہے یہ لکھنے کے بعد جب آپ کا نقش جو ہے اس شکل میں تحریر ہو جائے آپ نے اس کو دیکھ کے اس طرح تحریر نہیں کرنا بلکہ جو آدشی چال ہے چال کے مطابق آپ نے کرنا ہے جب آپ کا یہ تعویز تیار ہو جائے تو اس کو موم جامع کرنا ہے اور اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آسیب جادو ٹونے اور آفیسز یا اپنے کولیگ یا اپنے دشمن کے شر سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ محفوظ رہیں گے اس تعویز کو لکھنے اور استعمال کرنے سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق کوئی میٹی چیز غریبوں میں تقسیم کر دینی ہے تاکہ اس کی زکاة کو ادا کر کے اسے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے اسلام علیکم